اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سے آزا عطا کیے ہیں بہت سے اس کے جسم کے حصے ہیں ہاتھ ہے پاؤں ہے آکھیں ہیں کان ہے ناک ہے زبان ہے اس کی شرمگاہ ہے یہ سارے آزا اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں اور پھر ان آزا میں سے جن آزا کا تذکرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر فرمایا ہے کہ یہ آزا نہایت ہی انسان کے لئے اہمیت کے حامل ہے اس کی جنت اور جہنم کے لئے وہ دو ہیں ایک اس کی زبان اور ایک اس کی شرمگاہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا يَظْمَلْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَظْمٌ لَهُ الْجَنَّةِ جو انسان مجھے اپنے دو آزا جو اس کے جبروں کے درمیان ہے لحیا جبرے جو انسان مجھے اس چیز کی زمانت دے دے جو اس کے جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان زمانت کیا دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اس کو گناہ کے لئے استعمال نہیں کرے گا وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اور اس عرض کی زمانت دے دے جو اس کے دو پاؤں کے درمیان ہے رانوں کے درمیان ہے یعنی اس کی شرمگاہ فرمایا جو شخص مجھے ان دو آزا کی زمانت دے دے ازمونو لہ الجنہ میں اسے جنت کی زمانت دے دیتا ہوں کہ اگر وہ زبان کا غلط استعمال نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرے اور ان پر کنٹرول رکھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ آیا اور میں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو ہمارے بارے میں سب سے زیادہ در اور خوف کس چیز کا ہے آپ کس چیز کے امت کے بارے میں ہمارے بطلب امت کے بارے میں اس امت کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ در کس چیز کا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی فرمایا حاضر ہی اس کا خوف ہے یہ ایک ایسا عضو ہے اگر انسان اس کو صحیح استعمال نہ کرے کیونکہ زبان کو حرکت دینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی انسان بولتا چلا جاتا ہے چلنے میں پھرنے میں دوسرے عامال کرنے میں کوئی نہ کوئی تھکاوٹ محسوس کر ہی لیتا ہے بولنے میں کیا تھکاوٹ ہے بیٹے بیٹے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے پیارے محموب نے زبان پکڑی اور فرمایا حاضر ہی سب سے زیادہ ڈر جو مجھے اپنی امت کے بارے میں ہے اس زبان کا ہے کہ میری امت کے لوگ اس زبان کو غلط استعمال کریں گے اس زبان سے غلط فائدہ اٹھائیں گے اس زبان سے گناہ کریں گے اور ان گناہوں کو چھوٹا سمجھیں گے اور پھر اس وجہ سے وہ اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کے بارے میں اور اپنی شرمگاہ کے بارے میں ہت درجہ احتیاط کریں موسیقی موسیقی